ودنامہ کے عدب زندگی صفحے پر ڈاکٹر عقیل احمد کا مضمون ارتقائی منزلے تیہ کرتی اردو عدب کی ایک صنف افسانچہ شائع ہوا ہے جس کے چند اختباس ناظرین کی خدمت میں پیش ہے وہ لکھتے ہیں رونما ہونے والے واقعات علمیوں حادثوں اور عبدی حقیقتوں کا ذکر فوراں قاری کو متوجہ کرتے ہیں لیکن مختصر ترین بیانیے کی لازمی بندش کی وجہ سے موثر الفاظ و کنائیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہانی کے مرکزی خیال کو قاری کے ذہن میں اجاگر کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں ایک کامیاب افسانچہ نگار اپنے کسی مادی یا تخیلی تجربے کو جسے بیان کرنے کے لیے طویل متن کی ضرورت ہوتی ہے اسے وہ قلیدی اور مطلوبہ الفاظ کی بندش سے پڑھنے والے یا سننے والے کے ذہن میں منتقل کر دیتا ہے یہ الفاظ اور ان کی بندشی ہوتی ہے جو قاری یا سمی کے حواس میں سہر و وجدان پیدا کر دیتی ہے وہ فنکار کے تجربے سے خود کو ہم آہنگ پانے کی کیفیت میں ہوتا ہے ظاہر ہے افسانچہ نگاری غیر معمولی متعلقے مشاہدے اور تقلیقی تجربے کا متقاضی ہے کامیاب افسانچہ وہ ہے جو بہت کم الفاظ میں موضوع کو بیان کرتے ہوئے غیر متوقع انجام پر مکمل ہو اور لوگوں کو ذہنی طور پر جھنجوڑنے کے بعد سوچنے پر مجبور کر دے یہ بات کہ اردو میں افسانچہ کے سنف کسی غیر اردو عدب سے مستعار لی گئی ہے صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو شاعری میں کم سے کم الفاظ میں بڑے بڑے مضامین بیان کر دینے یعنی دریا کو کوزے میں بند کرنے کا چلن بہت قدیم ہے افسانچہ کی حیات و تاثیر کے تعلق سے اردو کے مندرجہ زیل تین نامور عدیبوں کے خیالات دلچسپ اور قابل ذکر ہے ڈاکٹر مناظر ہرگانوی لکھتے ہیں افسانہ اور افسانچہ کی کہانی پن میں فرق ہے افسانے کے کہانی پن میں مصنف پریزم کے ساتھ رنگوں کو الگ الگ زابیہ سے تفصیل کے ساتھ پیش کرتا ہے لیکن افسانچہ کا کہانی پن وہ پریزم ہے جو ان ساتھ رنگوں کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہوتا ہے بشیر مالیر کوٹلی لکھتے ہیں افسانچہ ایسا عدب پا رہا ہو جو طویل افسانے کا مزا دے جس کو پڑھ کر قاری کی تشنگی بدستور قائم نہ رہے بعد مختصر ہو بلکہ مختصر ترین ہو لیکن مکمل ہو ڈاکٹر عظیم راہی رقم تراز ہے افسانچہ عدب کی ایک نہایت مشکل اور سنجیدہ سنف ہے کہ برگت کے بڑے سے پیڑ کو بوسائی کی شکل دے کر ایک چھوٹے سے گملے میں منتقل کرنے کا کام افسانچہ نگاری ہے عام طور سے بانا جاتا ہے کہ اردو میں افسانچہ کی روایت سادت حسن منٹو کے سیاہ حاشیہ سے شروع ہوئی جس کی اشارت سن 1948 عیسوی میں ہوئی تھی تقسیم ہند کی افرہ تفریح انتشار اور طوائف الملوکی کو سیاہ حاشیہ کے افسانچوں کے ذریعے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کر کے منٹو نے گویا مستقبل کے افسانچہ نگاری کے لیے ایک موڈل رکھ دیا بھلے ہی غیر ارادی طور پر یعنی بہت ممکن ہے منٹو کو بھی علم نہ ہو کہ انہوں نے اردو افسانے کی نئی سنف کی بنیاد رکھ دی ہے جس کے لیے افسانچے کی اسطلح استعمال کی جائے گی سیاہ حاشیہ میں الفاظ کی قلت کے باوجود کچھ افسانچے فراغت سے اپنا مدہ بیان کرتے ہیں عام طور سے اس بات کو بھی مان لیا گیا ہے کہ افسانچے کی اسطلح جگندر پال نے سن 1962 عیسوی میں پہلی بار استعمال کی ان کے چار افسانچوی مجموعے چار دہائیوں سے زیادہ کے عرصے میں لکھے گئے یہ ایک حقیقت ہے کہ سادر سن منٹو کے بعد جگندر پال جیسے ممتاز عدیب نے افسانچے کی سندھ کو فروغ و وسد دی اس سلسلے میں جگندر پال کے بعد مشہور معروف افسانہ نگار رتن سنگھ کا نام آتا ہے جو ان کے ہم اثر تھے سینئر افسانہ نگاروں میں بشیشر پردیب، راملال، فاروق ارگلی، اتیہ پروین، سیفر رحمان عباد، انجم اسمانی، وریند پٹواری، ساحل احمد اقبال انساری، اظہار اسمانی، خرشید ملک، اشوک پٹواری وغیرہ وہ نمائی نام ہیں جنہوں نے افسانوں کے ساتھ معروف عدبی رسائل و جرائد میں افسانچی بھی شائع کروائے اردو عدب میں نامبر تنقید نگاروں کا افسانچے کو بحیثیت سنف نظر انداز کرنے یا اس سے عدب توجہی کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ سنف اپنے ارتقاء کی نئی منزلوں کی جانب روا دھوا ہے اس کے ترقی و تربیج میں اردو کے دو مشہور و معروف مہنامو شما دیلی اور شائر ممبئی نے اہم رول ادا کیے ہیں بیسوی صدی کی آخری تین دہائیوں میں افسانچوں کے کئی مجموعہ شائع ہوئے جس میں رتن سیکھ کا مانک موتی، ڈاکٹر ایم آئی ساجد کا آواز کا پتھر، طالب زیدی کا پہلا پتھر، رونق جمال کا قتل کا موسم، عظیم راہی کا پھول کے آنسو وغیرہ شامل ہے عوض نامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوض نامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں